حفظ و تیری گوادر کے سربراہ مولانا ادایتو ریمان بلوچ 132 دن بعد زمانت پر ریا ہو گئے گوادر ڈیولپمنٹ اتارٹی کا سیوریچ سسٹم بند ہونے سے پرانا قبرستان گوادر میں سیوریچ کا پانی داخل ہو گیا تحصیل پسنی کے دعی علاقے بورس کپر میں پانی کا بوران علاقہ مکین وارٹر باؤزر سے 10,000 روپے کے عوض پانی کریندے پر مجبور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامیک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھنوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بقی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ایم سی بی اسلامیک بینک بہا برکت بینکاری ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز سبریم کورٹ کا تیریری حکم نامہ جاری ہوتے ہی زمانتی مچل کے جمع کرا دیئے گئے حق دو تیری گوادر کے سربراہ مولانا ادایتو ریمان بلوچ ایک سو بتیس دن بعد زمانت پر ریا ہو گئے ریای کے بعد خواتین بچوں بزرگوں اور کارکنوں کی جانب سے والیہانہ استقبال کیا گیا جگہ جگہ مولانا بلوچ پر گلپاشی کی گئی چھوٹے بچوں نے مولانا کو ہار پینائے مولانا ادایتو ریمان نے جڑیش اللاقب سے باہر آ کر تیری کے ساتھیوں کا شکریہ دا کیا حق دو تیری کے سربراہ مولانا ادایتو ریمان بلوچ جڑیش اللاقب سے رہائی کے بعد حق دو تیری کے مرکزی دفتر میں آمد اور بعد میں اپنے آبائی علاقہ سربندن میں ریلی کی شکل میں پہنچے سینکڑوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا مولانا ادایتو ریمان نے استقبال کے لئے آنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 132 دن جیل میں رہا کبھی کسی بیماری کا بہانہ بنا کر یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں مجھے اسپطال میں داخل کرائے جائے پنجاب کے لیڈرز تو جاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو کسی کا شگر لیول بڑھ جاتا ہے اپنے سائل و اسائل اور لوگوں کے بنیادی حقوق کی پرہمن جدوجہد جاری رکھیں گے اور ضرورت پڑی تو اتجاج بھی کریں گے اور درنا بھی دیں گے پرائیوٹ اسکولز اسوسییشن گوادر کا اجلاس دیر سدارت عبداللطیف شاہ مناقے دعا اجلاس میں موسم گرمہ کی چھٹیا رواں ماہ کے 29 تاریخ کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا حکومت بلوچستان کی جانے سے پرائیوٹ اسکولز کی نئی ریجسٹریشن بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے محکمہ تعلیم بلوچستان کے حوالے کرنے اور نئے ریجسٹریشن سے متعلق تبادل خیال کیا گیا اس سلسلے میں 29 مئی کو ڈیسٹریخ ایجوکیشن آپ کی سر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا اجلاس میں حکومت بلوچستان سے گرم علاقوں میں تعلیمی سیشن مارچ تا فروری کے بجائے اگست تا مئی کرنے کی افیل کی گئی اجلاس میں بلوچستان میں مکران زون سمیت دیگر نئے تعلیمی بورڈ کے قیام کا مطالبہ کیا گیا میوسپل کمیٹی پسنی کے چیئرمین میر نورامت کلمتی سے گرری بازار وارڈ نمبر چار کے وقت نے ملاقات کی ملاقات میں پانی کی ادم فرامی اور بجلی سے متعلق شکایات پیش کیے گئے چیئرمین میر نورامت کلمتی نے میکمہ پبلیکلت انجینئرنگ اور کیس کو ذمہ داران کو آپس طلب کر کے گرری بازار میں فرامی آب میں آئل رکاوٹوں کو دور کرنے اور بجلی کے مسائل کو حل کرنے کی ہدایت کی چیئرمین کلمتی نے گرری بازار کے لیے زاپی پول اور ٹرانسفرمر کے لیے ایمپی اے گوادر سے رابطہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گوادر ڈیولپمنٹ آتارٹی کا سیوریچ سسٹم بند ہونے سے پرانا قبرستان گوادر میں سیوریچ کا پانی داخل ہو گیا سیوریچ کے پانی سے قبریں متاثر ہو گئیں گوادر ڈیولپمنٹ آتارٹی کے ذمہ داران نے سوشل میڈیا پر نیوز چلنے کے بعد حملہ بیچ کر صفائی کروا دی تاہم سیوریچ کا پانی اب بھی قبرستان میں موجود ہے جبکہ جی ڈی اے کے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے بھی سیوریچ کا پانی نکل کر اطراف میں پہل گیا سوربندن پولیس نے کاروائی میں منشیات فروش کو گریفتار کر لیا پولیس نے حیدر محمد نامی منشیات فروش کو گریفتار کر کے اس سے کرسکل منشیات برامت کر لیا پولیس نے منشیات فروش کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزم کو تانہ منتقل کر دیا پاک آرمی کی جانب سے گوادر میں سوشل سیکٹر کے تحت مختلف پروجیکٹس پر کام جاری ہے جن میں دئی علاقوں میں سولر سسٹم کی تنصیب ماہیگیروں کے لیے جالیں پھر شاربر آکشن حال میں کشادہ دکانوں کی تعمیر اور گوادر شہر کے تمام یونین کانسلز میں فلٹریشن پلانٹ کی تعمیرات اور مشین ری تنصیب کیا جارہا ہے پاکستان نیوی نے یونین کانسل کلمت میں مفت میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا پری میڈیکل کیمپ میں مختلف نویت کے امراض میں مفتلہ 144 مریضوں کا معاینہ کیا گیا اور عدویات فرام کی گئی جن میں خواتین اور بچوں کی تعداد نمائے رہی تیسیل پسنی کے دعی علاقے بورس کپر میں پانی کا بوران علاقہ مکین وارٹر باؤزر سے 10,000 روپے کے عوض پانی کریدنے پر مجبور علاقہ مکینوں کے مطابق سوٹ ڈیم سے علاقے تک پائپ لین بچائی گئی ہے تاہم پانی فرام نہیں کیا جا رہا جس کے باعث علاقے کے لوگ پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں اور میرین ڈرائیب سڑک کے فٹ پاس پر مردہ جانور کی موجودگی سے شہریوں کو تافن کا سامنا دو دنوں سے مردہ جانور پڑا ہوا ہے تاہم دو دن گزرنے کے باوجود ویسپل کمیٹی گوادر کاملہ اس مردہ جانور کو اٹھانے نہیں آیا شام کے اوقات میں فٹ پاس پر واق کرنے والوں کو مردہ جانور کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے موسیقی